پکوان گیس، پیٹرول اور ڈیزل کی خیمتوں میں لگاتار اضافے کے خلاف چہر شمبے کے روز شہر حدرباد میں کامینس پارٹی آف انڈیا کی جانب سے مرکزی حکومت کے خلاف ایک احتجاجی ریالی نکالی گئی اور وزیر اعظم نریندر موڈی کے پوسٹر کو نظر آتش کیا گیا خبل عزیز سی پی آئی ریڈر ای ٹی نرزیما کی خیادت میں سی پی آئی سی ٹی آفیس ستیا نارائے نارڈی بھون واقعی حمایت نگر سے ایک احتجاجی ریالی نکالتے ہوئے پی آئی موڈی کی زیر خیادت حکومت کو شدی تنقید کا نشانہ بھی بنایا گیا سی پی آئی لیڈر شیخ شمسودین احمد نے پی آئی موڈی کو جھوٹوں کا سردار خرار دیتے ہوئے کہا کہ آئے دین خوم وزیر اعظم نریندر موڈی کا نام لینے کے لیے بھی شرم محسوس کر رہی ہے سی پی آئی لیڈر شمسودین نے یہ بھی الزام لگایا ہے کہ جب سے ملک میں وزیر اعظم نریندر موڈی کی خیادت کا آغاز ہوا ہے تب سے مہنگائی میں اضافہ ہونے لگا ہے جس کے بعد ایک عام آدمی کا جینا محال ہو چکا ہے چنانچہ کمیونس پارٹی آف انڈیا نے موڈی سرکار سے مانگ کی ہے کہ وہ تمام خردنی اشیاء کی خیمتوں میں فوری کمی لائیں بسورت دیگر احتجاج میں شدت لانے کا انتباہ دیا ہے اسلام علیکم آج یہ جو گھرنا ہمارے پاس رکھا گیا ہے کمیونس پارٹی آف انڈیا کی قرض سے مہنگ در موڈی ہماری پی ایم کے خلاف رکھا گیا ہے سنٹر گورنمنٹ کے خلاف یہ مہنگ در موڈی پی ایم بھولنے کے لیے آج ہندوستانیوں کو شرم آ رہا ہے کہ ایسا جھوٹوں کا سردار اور جوہے لٹیروں کا سردار اور جوہے سکینڈلوں کا سردار اور انسانیت کا خونہ کرنے والوں کا سردار ایک خردی سے ہمارا پی ایم بن گیا آج ساری ہندوستان کی قوم شرمیندہ ہے مہرندر موڈی کو اپنا پرائی منسٹر بولنے کے لیے مہرندر موڈی صاحب اور ان کے ہمیشہ صاحب یہ دونوں کی چوروں کی ٹوڑی جو ہے چوروں کے استادوں کی ٹوڑی ہے یہ یہ چوروں کو رکھے یہ لوگ علی بابا چالی چور کا کام کر رہے ہیں لوٹاتے جارہے ہیں لوگوں کو باہر بھی جاتے جا رہے ہیں اور یہاں غریب ہوا ہم کو مہنگائی میں پیچھتے جا رہے ہیں مہرندر موڈی صاحب سے ہمارا سوال ہے کمیونسٹ والوں کا چھپنیس کا سینہ ہے کیا سمجھ کے جھوٹ بولے آپ آپ پہلے بار گاڑی جیسا آپ سیٹو بیٹ کے ٹرینوں کا کراہیہ ڈبل کر دیئے جبکہ پچھلی حکومت دسال حکومت کری ایک روپیہ نہیں بڑھائی اور ریلوے جو اس کا پراپٹ میں جا رہا تھا آج جوے چامل پچاس روپے ریٹ ہو گیا ڈیزیل پٹرول ڈبل ہو گیا گیس کا ریٹ ڈبل ہو گیا تو سستہ کیا کرے نریندر موڈی صاحب ہمی شاہب کیا سستہ کرے صرف یہ کی چیز سستہ کرے بھارت واسیوں کا خون کرو ان کا خون سستہ ہو گیا بھارت واسی کے خون کا کوئی اہمیت نہیں ہے چاہے وہ دلت ہو چاہے ہندو ہو چاہے مسلمان ہو تم کورسی سے مطلب ہے اور دولتمند لوگوں سے مطلب ہے تم کون غارتگیری کرنے والوں کے سردار بنے ہوئے اور یہ پی اہم بنے ہوئے ہندوستانیوں کے پی اہم نہیں ہیں تم پورا جو کام کر رہے ہو بلکل غلط اور سو پیصد غلط کام کر رہے ہو تمہارے ایک چیز بتاؤ کونسی چیز سستی کرے نریندر موڈی صاحب ایک چیز بھی سستی نہیں کرے ایک نمبر کے جھوٹے اور ایک نمبر کے جو ہے آپ بے اوپا اور بے رہم آدمی ہیں آپ کو جو ہے ہمارا پی ام بولنے کے لیے شرم آری اور آگے چل کے ہم لوگ اگر آپ نہیں ستریں گے پیٹرول ڈیزیل ڈیس چانوال جتنے بھی غزہ ہیں ایک معاملی انڈا نہیں کھا سکتا غریب آدمی دوہزار چودہ میں چھ روپے ریٹ نے تھا چھ روپے کے خریبوں کے انڈا تو یہ حالت کر کے چھوڑ دیے تم تو آج جو ہے آج عوام ہندو مسلمان سیکھ عیسائی ہر طرف کا آدمی تمہارے خلاف پہ تم کو نفرت کی نظر سے دیکھ رہا تم کو پی ام بولنے کے لیے کوئی بھی جو زبان پہ نام دینا نہیں چاہ رہا یہ وارننگ ہے کمیونس پارٹی آپ کی طرف سے تمہارے بھوک کہ اگر تم امیڈیٹلی ہمارے یہ ریٹس اگر کم نے کریں گے غریبوں سے جو کنیکٹیڈ چیزہ ہیں جو یہ ریٹس کم نے کریں گے تو انشاءاللہ دو ہزار ومیس تا دور کی بات اس سے پہلے تم کو نکال کے پھیک دیں گے اور تم دوبارہ آنے کا ساپ دیکھ بھی نہیں سکتے اگر دیکھ رہے ہیں تو تم بے پکوں کی دنیا میں جی رہے ہیں یہ ہم کمیونس پارٹی کی طرف سے بھولتے رہے ہیں ہماری بات آپ تک کونٹس کریں گے گلی گلی کریں گے کھٹکا مار کے کریں گے ہر گھر پہ کھٹکا ماریں گے ہر گھر پہ جا کے پوچھیں گے آپ کو کیا ملا لاریندر موڈی سے وہ مات آپ کو جب معلوم ہوں گے لاریندر موڈی صاحب کیا دیئے پندرہ لاکھ جھوٹ ڈیزل پیٹرول کم کرتے بولے جھوٹ چامل کا ریٹ سستہ کرتے بولے جھوٹ ڈالوں کا ریٹ سستہ کرتے بولے جھوٹ ارے کھول کی چیز سستی کریں تم کچھ نہیں کریں بھار کوئی افارم کو پیسہ نہیں دیئے بہت بڑا جھوٹ ہے اس کے ساتھ یہ جھوٹا ہے کہ جو یہ ریٹ جو کم کرتے بولے 30 روپے لٹر ہونا چاہیے آج کی دنیا میں ہندوستان میں 22 روپے کریں کس کو دے رہیں لٹ کے پیسہ تم قریب آباں کو دینے کی بجائے تم لوٹے رہوں کو دے رہیں پیسے والوں کو دے رہیں مہلا بناو گل کے تو یہ ساتھ ظاہر ہو گیا ہندوستانی نہیں ہے اور سب سے بڑا دھوکہ جو بی جے پی پارٹی دیئے ہمیشہ دیئے ہیں پورے ہندوستان کو دھوکہ دیئے انہوں نے بولے رسس سے ہمارا کوئی تعلق نہیں ہے لیکن جب انہوں سیٹ پہ بیٹے تو سیدھا جا کے رسس کے سامنے گھٹے ٹے کے یہ پرائی منسٹر اور اس کی منسٹری رسس کے سنگٹن میں جا کے بیٹی اس نے شرم کی بات اور کیا ہونا کہ آپ جو ایک سنگٹن کے سامنے بھارت کی طاقت کو جھکا دیئے آپ آپ بھارت کے بھارتیوں کو جھکنے میں مجبور کر دیئے یہ بھارت ہی ہمارے برداشت نہیں کریں گے ہم یہ سنگٹن کو برداشت نہیں کرتے یہ غدار سنگٹن ہے یہ کبھی خان کو ساتھ نہیں کیا کبھی ہمتستان کو ساتھ نہیں کیا بھارت پورے سنگٹن کو تم جا کے بھٹنے ٹے کے یہ تمہارے لئے بہت بڑی شرم اور حیاء کی بات ہے آئینے میں سورت دیو کو دس بار دس بار تمہیں نفرس کے جو ہمارے بھگا رہیں گے تمہارے لئے یہ ہی بولتے ہوئے ہم ہماری بات ستم کر رہے ہیں اور انشاءاللہ اگر آپ کم نہیں کریں گے ریٹ تو گللی گللی گھر گھر کھٹکا مار کے آپ سے کیا ملا وہ ہم عوام سے پوچھیں گے اور عوام تک بہت سمجھ جائیں گے